جناب توفیل چہتر وردی کی میں چیزیں سن رہا تھا ان کے ولوگ دیکھ رہا تھا ان کے خیالات سے میں کسی حد تک آگاہ تھا اور میں امپریس بھی تھا ایک دن توفیل صاحب نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے شو میں حاضر ہوں اور پھر میں نے تھوڑا سا گوگل کیا تو مجھے پتا چلا بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ توفیل صاحب تو بہت امدہ اردو کے شاعر ہیں ریکھتا میں ان کے کچھ غزلیں نظر آئیں میں نے پھر ذکر کیا کہنے لگے وہ ذرا کمزور والی غزلیں ہیں اب جب میں نے توفیل صاحب سے باتیں کی اور تو مجھے انتاظہ ہوا کہ اردو عدب ہندی عدب اور دنیا عدب میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے سنار ہیں اور اپنے پیشن کے اعتبار سے شاعر عدیب اور کھوجک ہیں تو میں سوچنے لگا کہ ان سے بڑی بہترین شخصیت ہی کوئی نہیں جن سے میں باتیں کرسکوں کہ بھارت میں اردو کا جو کلونیلزم ہے میں اس کو یوں کہوں گا یو کالنائزیشن ہے یا اردو کا جو فیوچر ہے یا جو اردو بھارت کی زبان ہے وہ کیسے الیڈ کی زبان بن گئی مسلمانوں کی زبان بن گئی یہ ساری باتیں ہم توفیل صاحب سے کریں گے میرے ساتھ آج جوڑے ہوئے ہیں خوش قسمتی ہے ہماری توفیل چہتر ویدیسا بہت بہت سر دھنیواد بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت دیا آپ کی شخصیت کے اتنے پہلوں ہیں جو میں نے ریسنٹلی ڈسکاور کیے تو میں تو سمجھا کہ آپ سے بڑا ایسرٹ ہی کوئی نہیں جن سے ہم سیکھ سکیں اور پھر یہ جو اردو عدب ہندی عدب کا جو بیڑا ہے اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں بھلے سے ہی بیڑا پار ہو یا نہ ہو مگر اس کو آگے لے کر جانے کی کوشش تو کی جائے تو سر یہ بتائیے کہ آپ کے بہت سارے پہلو جو آپ کے فینز ہیں ان تک پہنچے ہی نہیں جی 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 میرے استاد کا ایک شیر نور صاحب کا مجھے آتا تھا ہے جی اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچائی نہیں تو میری وہ حالت ہے بہرحال بڑا کرم آپ کا کہ آپ نے اپنے سنجیدہ اور بڑے کام بڑے ڈائس پر بڑے اسٹیج پر مجھے دعوت سخن دی کہ میں اپنی بات کر سکوں اور میری حالت یہ ہے کہ میں آج بھی میرے نام کے ساتھ تفیل ہے کئی بڑے لوگ جو میں نیشنلسٹ ہوں رائٹسٹ ہوں تو لوگ بڑے مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں اور گالی والی بھی بک دیتے ہیں کئی بڑے لوگ کہ تفیل کیوں اور یہ اور یہ ایسا اور ایسا مگر صاحب عشق ہے کیا کیجئے اسے قبول کرنا پڑتا ہے آپ اس سے انراف نہیں کر سکتے آپ اس سے مکر نہیں سکتے کہ شائری کے تائیں اگر ہم بات کریں اور اس پورے مہدویت میں یعنی میں بھارت پاکستان بنگلہ دیش سب کو جوڑ لیتا ہوں ساری زمانوں کا تقریباً مطالعہ میرا ہے غزل سے بہتر صنف سخن نہیں ہے شائری کے لیے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے یہ بیسٹ ہے یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے زندگی کے جتنے نزدیک اور جتنے خوبصورتی سے بات کرتی ہے مطبع ایسا آدمی جو ناپسند ہو میں شخصیت اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں شائری کے اعتبار سے بھی منور رانا کا کئی بار تذکرہ ہوتا ہے مجھے وہ شائری کے حوالے سے پسند نہیں آتے نصر میں وہ کوشش کرتے ہیں مشتاق حمد یوسفی سے اڑکے پڑھنے کی ان سے آگے بہتر جانے کی تو مشتاق صاحب ایک بھیلے سے دو چڑیاں مارتے ہیں تو یہ تھی تھی چڑیاں چیکھن پھو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھڑ پھڑا کرے جاتا ہے ماملہ شائر واجبی ہے مگر ایک شیر دیکھئے کئی دن سے اسے دیکھا نہیں ہے کئی دن سے اسے دیکھا نہیں ہے یہ آنکھوں کے لئے اچھا نہیں ہے بھئی کیا بھائی کیجئے صاحب یہ شیر بڑا ہے اب اس کی جوڑ میں اگر نہیں آرہا کچھ تو اب کیا زبری جمریہ کسی کو کیسے بنا دے تو وہ ایک معاملہ ہے کہ ایسا مجھے آہ کہنا پڑتا ہے آپ نے مجھے آہ اجارت دی تو میں شروعات سے پہلے بات کرنا چاہوں گا پہلے آپ کا سوال سنوں پہلا سوال اس کے بعد میں جی پہلا سوال چلیے میں اب یوں ری فریز کرتا ہوں ہمارے بہت سارے آہ جو ویورز ہیں وہ شاید نہیں جانتے جو آپ نے بات بھی شروع کی کہ وینے چیتر وردی کیسے تفیل چیتر وردی کے طور پر جانے جاتے ہیں آہ یہ میرا تخلص ہے اور کیسے مجھے ملا مجھے دھیان نہیں ہے میرے خیال سے میں جب دسویں میں پڑھتا تھا تو میرے کسی دوست نے مجھے دسویں گیارویں میں یہ تخلص دیا اور اس سمجھ شائری کی سمجھ کم تھی ایسا تھا کہ لگتا تھا تخلص رکھنے سے ہم شائر بن جائیں گے اور پڑھتے تھے آہ میں نے نیتال کا سوئنٹ ہوں وہاں لیبریڈی میں ایک اخبار آتا تھا روتا پیٹا سا اخبار تھا چھے آئے آٹھ پننے کا پتلا سا اس میں ایک غزل چھپا کرتی تھی کاشیپور کے ایک شاعر تھے ایخر کاشیپوری بھاگوٹی پرساد بھٹناگر ایخر کاشیپوری بڑا شاعر تھا اگر اس کا کلام سامنے آتا تو یہ جوش اور ان لوگ کے ہمپلہ بیٹھتا بڑا شاعر تھا مگر بہت سارے ہوئے نامور بین شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے والا حال ان کا وہ سامنے نہیں آ پائے بہت امداشر قطعات کا ربائی کا اس کا اس کا تو وہ اساتھی ذا کی غزلیں اس میں انتخاب کر کے سابتہ ہی کہتا تھا یہ ہفتے میں چھپتا تھا اس میں وہاں سے یہ شوق شروع ہوا اور پھر سنگن تھوڑی شدبو دیئے وہ لوگوں سے ملنا جننا ٹکریں کھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اور یہ ایک ایسی چیز ہے میں وہ بہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے غزل میں جو خوبصورتی ہے اور جو ہندی میں ایک لفظ ہے ارتوی سپورٹ کہ ایک جیسے وہ راکٹ چلتا ہے آسمان میں جاتا ہے اوپر اور دوسرا مصرہ ایسا ہوتا ہے کہ دھوم سے ایک دھوم سے روشنی کر دے ہو جانا دور تک نہیں جائے گزارا دن کسی صورت سے ہم نے گزارا دن کسی صورت سے ہم نے مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے ابھی جو دھنگھور اداسی اس میں ایک دوسرے مصرے میں ہے کہ میلوں تک سیاہ سیاہی پھیلے ہوئی ہے کوئی روشنی کرن نہیں وہ جو ایک لہجہ ہے اور ہند سنسکت میں ایک بحث رہی ہے کالیداز میں اور بھبوتی میں کہ رس راج کونسا ہے جو رس ہیں نورس ان میں سب سے اچھا کونسا تو کالیداز شنگار کے استاد ہیں ان کا صدیو کہنا تھا تو بھبوتی کا کہنا تھا کہ رس راج تو کرون رس ہے درد ہی ہے سب سے بڑی چیز تو غزل میں اس کا خاصہ ہے جس سلیقے سے وہ انسانی درد کو بیان کرتی ہے اس کا کوئی کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی کوئی دھنگی نہیں ہے اس سے اس سے آگے پڑھ کے جانے کا اس سے اڑھ کے پڑھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک عشق ہے جو آج بھی برکار آ رہے ہیں میں رائٹسٹ مہم میں جو لوگ ہیں ان کی سٹرونگس کیننز میں سے شمار کیا جاتا ہوں مگر شاعری کے لیے کہوں گا آگے صاحب وہ غزل غزل ہے حاوی ہے وہ غالب ہے اس کا کوئی محچ نہیں ہے تو اسی لیے وہ تخلص میرے ساتھ ہے شیئر بھی کہیں میں نے تھوڑے بہت کچھ کچھ کام کیا ہے ایسے ہی ہے کوئی خاص نہیں مگر کیا ہے جی غزل کے ساتھ آپ کا عشق جو ہے وہ لازوال قسم کا ہے اور آپ میری طرح آہ نیشنلسٹ بھی ہیں بھارتی شیولیزیشن کے عاشق بھی ہیں اور انٹرلیکشلز بھی ہیں تو کیا بنائی پھر کہ جو زبان اردو بھارت سے پھوٹی بھارت سے جس نے جنم لیا وہ اب جیسے یوں لگتا ہے کہ بھارت کی زبان ہی نہیں ہے کیا یہ تاثر آپ کو بھی ملتا ہے آپ بات ٹھیک کہنا میں کچھ چیزیں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اردو بیسیکلی زبان کا نام ہی نہیں ہے یہ ایک جو کہتے ہیں نا لشکرم بن گئے بن گئے یہ سب فالتک بات ہے ایک بات ہے میں ایک آرٹیکل کے کچھ پارٹس پڑ رہا ہوں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اٹھارویں صدی میں پرانے زمانے کی اصلی ہندی یا ہندوی اس وقت اردو بن گئی جب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے وقت کی پرچلت ہندی کی راہ سے ہٹ کر ایک بھاری بھرکم فارسی بھاشا فارسی یکت بھاشا اپنائیں گے اور یہ بھاشا ہندوستانی مسلمانوں کی پہچان کر دے ہم لوگ اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں پرانے زمانے میں اسی بھاشا کو ہندوی ہندی دہلوی گجری دکنی اور اختاک آ گیا اور یہ اسی کرم میں آتی رہی ہیں یہ ترسو ہسٹری ہے اس بھاشا کہ جو روپ دکن دکشن اور دھیان میں دکن کا مطلب ساؤتھ انڈیا نہیں ہے گجرات ہے دکن یہ گربلڈنگ سے ہے آہ لکھا جاتا تھا بولا جاتا تھا اسے ستری شتابدی سے انیسویں شتابدی کے بیچ ڈکنی ہی کہتے تھے اور اتر بھارت میں ایک بڑے سمیں تک ریختہ اور ہندی دونوں ہی اس بھاشا کی حیثیت کے لیے استعمال بات میں ہوئے مگر پورا نا میں جب میرے جد امجد میرے پور پروش حضرت مصفی میں ان کے خانوادے کا ہوں ان کا غلام ہوں ان کے یہ استعمال ہوتا ہے ان کا پہلا دیوان سترہ سو باون میں ہے سترہ سو پچاسی میں ان کے پہلے دیوان میں مصفی فارسی کو تاق پر رکھ اب ہے اشوار ہندبی کا رواج یہ ان کے اشیر ہے پھر سترہ سو سی میں یہ استعمال کرتے ہیں البتہ مصفی کو ہے ریختے میں دعوی یعنی کی ہیں زبادہ اردو کی وہ زبان کے اردو کی زبان کے یعنی زبان اردو نہیں ہے اردو کس کو کہا جا رہا ہے اور اردو یہاں میسکولین کہا گیا زبان وہ فیمنن بھی نہیں کہا گیا یہاں اردو کا مطلب ہے شاہ جانباد کا شہر قلعہ مولنہ فصیل ون ڈلی یہ اس معنی میں ہے یہ ریختے کا جو اردو ہے مصفی اس میں نئی نکالی ہیں ہم باتیں ہزار ہم نے تو اس لینگوچ کے لیے وہ کہتے ہیں واقف نہیں زبان سے اردو کی تس پہ آ کیا کیا عزیز کرتے ہیں اشار کا گھمن یہ اردو کا مطلب ڈلی کا جو قلعہ ہے فصیل ون شہر ہے شاہ جانباد ہے اس میں بولی جانے والی زبان اور اچانک نہیں بنی ہے یہ لشکر سے نہیں بنی ہے یہ اس پورے نورت انڈیا بولی جاتی رہی ہے اردو کا زبان کے طور پر استعمال اٹھاروی شتاب دیکھے آخری پچیس ورسوں سے پہلے کہیں نہیں ملتا یہ زبان اس سے پہلے کبھی بڑھتی ہی نہیں جاتی ہاپسن جاپسن کے جو لیکھا کہیں انہوں نے پندرہ سو ساٹھ کا ایک حوالہ اردو بازار کے سلسلے میں کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اردو کا آگمن باور کے ساتھ ہو اور باور کی لشکر گاہ کا نام اردو اے مولا تھا اور یہ بھاشا جو اس لشکر کے آسپس پیدا ہوئی وہ زبان اردو اے مولا کہلائی اب اس میں گرور کیا ہے کہ باور کبھی دلی میں لمبے وقت تک رہا ہی نہیں دلی میں رہا ہی نہیں وہ پانی پت میں تھوڑے سے وقت کے لیے آیا تھا اس سے پہلے اس علاقے بھی زمان تھی باور کا اس کے لشکر سے دلی کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگ آج ہی سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے اکبر اکبر دلی میں کبھی نہیں رہا باور دلی میں کبھی نہیں رہا اس کا کچھ مطلب نہیں اچھا میں اٹھاروں سے ساتھ میں انشاء اور خدیل نے دریائے لطافت میں لکھا ہے کہ مرشد آباد اور عظیم آباد کے لوگ یہ بنگال بہار اپنے حسابوں اردو کے اہل زبان ہیں اور اپنے شہر کو اردو قرار دیتے ہیں جسے آج ہم اردو کہتے ہیں یہ اردو زبان نہیں اس میں علاقے کی بات تھی انیسویں شتابدی کے آخری دشک تک لکھے گئے اردو شرط کوشوں میں اردو کا ارد شہر شاہ جانباد ہے زبان کے سلسلے میں کچھ باتیں سترہ سو بارہ سو بارہ میں شاہ علم سیکن دل لی آیا ہے اس کی دلشسپی دربار کی زبان تو فارسی تھی مگر شاہ جانباد یہ شاہ علم چونکہ یہ علاوات میں بہت رہا تھا اور اسے ہندی سے لگاؤ تھا اور اس شاعری بھی ہندی میں کرتا تھا اس کی اپنی جو کتاب ہے عجائب الخصص جو پوری نہیں کی اس نے وہ اس کا نام ہندی میں لکھا گیا ہے پھر بھی جو بچا ہوا ہے وہ کچھ سات سو پیج ہے اس کے حساب سے وہ اس کے حساب سے یہ زبان نہیں ہے یہ علاقہ ہے اور اردو جسے آج ہم کہتے ہیں اس سے پہلے ہندی موجود ہے اور یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں ایک ہی بھاشا کے دو نام ہیں جو الگ الگ وقتوں میں آئے ہیں یہ بھاشا کی جو ساہتی ایک حیثیت ہے وہ نورتھ میں نہیں بنی ہے یہ دکن یعنی گجرات میں بنی ہے ولی دکنی اور یہ سب لوگ ہیں اس کے ان کا اور اردو کا مطلب کبھی لشکر اور جھونڈر یہ سب کبھی نہیں رہا ہے بعد میں انگریزوں کے کرتب ہوئے جس کی ویسے ہندوں کے لیے ہندی اور مسلمانوں کے لیے اردو یہ جملہ ہے ہندیوی کو میں پوری طرح سے ہندوں کی سنپتی قرار دیتا ہوں جان گل کرس اور اسی لیے میں نے ہندوستان کی اسے پراشین بھاشا کے سلسلے میں استعمال کیا ہے یہ وہ بھاشا ہے جو ہندوستان میں مسلم آکرمنٹ سے پہلے پچھلے تھی یعنی اس کا اسلامیوں کے احملے سے کچھ بھی لے نہ دینا نہیں ہے ہندوستانی ایک نئی بھاشا یہ بھی اسی کرم میں آئی ہے سترہ سو اٹھانوے میں وہ کہتے ہیں گل کرس کے انت میں یہ ہوگا کہ ہندو لوگ نیچورلی ہندیوی کی اور جھکیں گے اور مسلمان انیاسی آربی اور فارسی کا سمرتن کریں گے اس طرح دو شہلیا جنم لیں گی میر امن کی کتاب قصہ باغو بہار میں وہ جس زبان کی بات کرتے ہیں اس کا نام ہندی اور ہندوی ہے وہ خود بھی ہندی لکھتے ہیں اس کو یہ لینگوج جسے بعد میں کھڑی بولی کہہ دیا گیا ہندی بھی کہہ دیا یہ بیسیکلی اردو کی ماں ہے اور اردو سے مطلب یہاں پھر آہ نیویدن کردوں کے بھاشا ایک ہی ہے اس کے کریہ پر ایک ہی ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر بعد میں محاورے کے سلسلے میں گھر کر دی گئی اور ہوا کیسے یہ محمد حسین آزاد سترہ سو ست آئیس یا سترہ سو اٹھائیس کی پیدائش ہے اور سترہ سو اٹھاتر میں سترہ سو اٹھاسی میں پردہ فرما گئے انہوں نے ان کی کتاب ہے سرسکھ دیوانہ اس میں آجائی چند بھٹناگر جنہوں نے مثل خالق باری لکھی یہ پندرہ سو پچاس کی کتاب ہے ٹیچند بہار سترہ سو چھہ سٹھ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بدھ سنگھ قلندر جو سترہ سو ستیت سترہ 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 سو اٹھاسی کے بیچ میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹیکہ رام تسلی سترہ سو اٹھاسی کے اسپاس کانجی مل سبھا یہ سترہ ساسی کے اسپاس ہیں جسون سنگھ پروانہ اٹھارہ سو تیرہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے برندہ ون خوشگو راجہ رام نائن موضوع راجہ کلیان سنگھ آشر راجہ راجہ رام کشنداز ہو جنہیں کتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک کا ذکر مولانا محمد اسے ناظر نے نہیں کیا میر تقی میر نے شورا کا نام لکھا ایک ہندو شاعر نہیں دکھائی دیا ہو گیا سنگل نہیں کسی کا کوئی ذکری نہیں ایسا کیسے ہو گیا مولانا حلی مقدمہ شعر و شاعری یہ آب حیات کے بات سب سے زیادہ چرجیت کتاب ہے اس میں اٹھارویں انویسویں شتاب دیکھے اردو شاعروں کو شیر تو ملتے ہیں مگر ہندو شاعروں کو کہیں کوئی ذکر نہیں ہے دیا شنکر نصیم کا ذکر بلکل سرسری طور پہ ہے دیا شنکر نصیم جیسا نہیں اگر مولانا حلی کو سرسری طور پہ ذکر کے لاحق ملتا ہے تو پھر کیا کہیے مولانا سید احمد دہلوی فرنگ یا صفیہ کے جو انیس سو ایک میں پرکاشت ہوا ہے اس کی سمکشاں لکھتے ہوئے کہ حلی نے لکھا ہے تو اردو کا لقد لکھنے یوگ کی ہونے کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں ایک تو لکھنے والا دیلی کا ہو یعنی دلی سے باہر اردو نہیں ہوگی دوسری ایک ڈکشنل لکھنے والا شریف مسلمان ہو نجیب ترفین چاہیے زمانہ نہیں چاہیے اور خود بھی دلی میں اردو صرف مسلمانوں کی زمان ہیں ہندو کی حالت اردو احمد اللہ کو مادری زمان نہیں بننے دیتی وہ شریف یہ ابھی اس کے بعد شبلی ہندو کھولے دل سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو ان کو اس طریعے محافظیار اردو پر عدکار پرابت ہے اردو ہندو میں بہت سے کھلے ویچاروں والے بیکتی ہیں جو اردو باشا کی ترقی کے لئے پیاس کرتے ہیں انیس اکتوبر انیس سو بارہ کو جو گجٹ چھپایا مسلم گجٹ لگنا اسے اس میں کہتے ہیں کہا جاتا ہندو ہماری خوبی زمان اردو کو مٹا رہے ہیں لیکن کیسے کیا اس طریقے سے کہ اردو زمان کے اندہ سے اندہ میکزین اور رسالے عدیب اور زمانہ ہندو نکال رہے ہیں اردو مصنفین کی قدر افضائی کر کے بہت سے نئے بہت سے نئے انشاء پرداز اردو کے تیار کر رہے ہیں کیا اس طریقے سے ممالک مہتحدہ کے قابل ہندو انشاء پردازی میں مسلم انشاء پردازوں کے دوش بدور چلنا ہے زمانہ کے اوراک پلٹتے ہو میں نے بارہا ہندو مضمون نگاروں کو رشک کی نظر سے دیکھا مگر وہ فرما رہے ہیں وہ حشب لی خود کہہ رہے ہیں کہ اردو کے لئے ہماری قومی زبان یا ہماری کیا ہوتا ہے آپ خود تیہ کر رہے ہیں کہ زبان صرف مسلمان کی ہے تو پھر کیسے بننے گی آپ خود ایسا کام کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے رتن ناچ شرشان تریبون ناچ حیجر درگا سہائے سرور چولہ پرسات بارک وشو نارائن عبر بنائک پرسات تالیب برج نارائن چاکباز شنکر دیل فرات سورج نارائن میرا لالا شرینام جزیزارے کتنے لوگ ہیں بگر سب کو آپ اگنور کریں گے تو کہاں تک کوئی دروازے پیڑیاں رکھڑے گا کہاں تک لوگ سر ماری کریں گے تو کچھ تو انگریزوں کا کرم کہ انہوں نے وہ زبان جس کا جو بلکل ایک ٹار میں پیروئی ہوئی ہیں ہندی ہندوی ہندوستانی اردو سب ایک ہی زبان کے نام ہیں اس میں کچھ لوگوں سے کام کر آنکے ہندی کے لیے الگ رستہ کھول دیا اردو کے لیے الگ رستہ کھول دیا چلیئے وہاں تک ہوا اسکرپٹ الگ کر دی جو کچھ بھی ہوا مگر کشادہ دلی تو چاہیے دل کھلا تو ہونا چاہیے رہ دیاری میں بٹھاتے کے رکھیں گے تو کب تک لوگ بیٹھے رہیں گے مارہ دری میں گھسنے ہی نہیں دیں گے باری کھڑ پا رکھیں گے تو کب تک کب تک یہ ہوگا تو اردو بیسیکلی اس علاقے کی وہ زمان ہے جسے اردو نام دے دیا گیا ہے یہ لینگوج پرانی ہے جس کا اسلام کے مسلمانوں کے حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ابتدائی لوگ ہیں ان لوگ کی بھاشا آپ دیکھئے آپ اس کو اور ہندی کو الگ کر ہی نہیں سکتے وہ دائیں سے ماہیں لکھیں تو اردو ہو جاتی بائیں سے دائیں لکھیں تو ہندی ہو جاتی بلکل ایک ہی زمان ہے مگر ڈلی میں مشارہ ہو رہا ہے کوئی کرے اردو ایک اٹھ میں کرے مبادشاہ کرائے جو بھی کرائے آپ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے جو مرزا ہے وہ ہی آئے گا تو صاحب یہ کیسے چلے گی اس کے لئے ذمہ دار خود لوگ ہیں اردو والے جنہوں نے اس کی شکلی الگ نہیں بنائی اس کے لئے ذہنیت بھی الگ تیکی اور اس سے نقصان ہوا آخر کوئی سبب تو ہوگا کہ اتنی رچ کلچر کے علاقے کی زبان صرف ہو شائر ایک زبان بند کے رہ گئی جو شائری نہیں کرتا وہ اس زمان سے کوئی تعلق نہیں اس کا اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اس کو اس سے آگے جانے ہی نہیں دینا چاہتے زندگی کے جو کام ہیں آخر سائنس کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی اردو میں ماتمیٹکس کیوں نہیں پڑھائی جا سکتا جس انگریزی میں آج ہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس اس کی اوریجنل تو یہ بھی نہیں ہے انگریزوں نے اٹھایا نا تو آپ کیوں نہیں کرنے دینا چاہتے بلکہ آپ ڈوز اور ڈونٹ سے کر دیتے ہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے آہ جلیل مانک پوری صاحب کی جنہوں نے جن جن مطلوقات طے کر دی ہے کہ یہ ترک ہے اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو یہ نفیس نہیں ہے یہ بلیغ نہیں ہے یہ فلانا نہیں ہے اب اس طرح سے انگریزی ہوتی ہیں آپ کے پاس استعمال کرنے کے لئے لفظ ہی نہیں ہے دوسرے سے لینے نہیں تو سکڑ کو ترہی جائیں گے تو یہ ایک مشکل ہے جی بڑی گمبیر باتیں ہیں اور بڑی ہی ان ڈیپٹ آہ یہ سچویشن ہے جس کو سمجھنا چاہیے ہمیں آہ تو فیل صاحب آپ نے بات کی کہ اردو کو ایک طرح سے انہوں نے اردو پر اجارہ داری قائم کر لی اور کسی کو گسنے نہیں دیا اور ڈیلیس پہ بٹھا دیا یعنی پھر تو یہی مطلب ہے کہ اردو کو مسلمانوں کی ایلیٹ نے اپنے ساتھ ہی ایفیلیٹ کر دیا لیکن کیا ایسی کسورت بنی یا بن سکتی ہے کہ بھارت کی اس بہشاہ کو جس کا انفیکٹ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے خود جو ہندو ہیں وہ اس کی آنرشپ لیں مشاعریں خود کروائیں اس پہ سائنس آہ کی کتابیں لکھیں اور ہو سکتا ہے کہ اردو کا جو سکرپٹ ہے وہ کو ضروری تھوڑی ہے کہ پریجن ہی رہے وہ دیواناغری میں بھی چل سکتا ہے پریجن میں بھی ساتھ ساتھ چل سکتا ہے تو اس سارے کمیر مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کی بات سے پوری طرح سے متفق ہوں اور یہاں میں ایک نویدن کروں میں نے اتنی جو گفت بکی اس سے آپ کو احساس ہوا کہ میں اردو سکرپٹ کو دائے سبائیں پڑھ نہیں سکتا اردو عدب پر اردو کے کتابوں پر میری پوری نظر ہے سب اندھی میں لکھوائی ہوئی ہیں جو ملتی ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں تو میں نے لکھوائی کام کیا اس میں کوئی مشکل نہیں بلکہ فاروقی صاحب کا جملہ انہوں نے وہ آٹی لکھ کے لائے لمبا چڑھا اور انہیں حط الامکان کہنا تھا تو اسے وہ خود عطا اللہ کا مکان پڑھ گئے اب بتائیے تو اسکرپٹ کی چھوکوں کو آپ کہاں تک جسٹیفائی کریں گے تو اس کو یوں کہتے ہیں لوگ کہ یہ ذہینوں کی زبان ہے ذہانہ سے پڑھی جاتی ہے اب لنگڑے ہونے کو آپ کہیں کہ یہ ناچ رہا ہے کتھک کرتا ہے یہ کہہ کر کیسی کھام چلائیں گے سکرپٹ کی کمیاں ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے منٹوں نے اور ہمارے اسمہ چختائی صاحبہ نے اور کئی لوگوں نے اس پر بات کہی ہے عالم مصور رضا صاحب نے اس پر کہا ہے اس کو بتل دیجئے مگر ایسے باولے لوگوں کی طرح کتھوں کی طرح دوڑ کے بڑے لوگ کہ وہ پچھتا ہے اپنی بات کہ کے خداور لوگ تھے اس لیے انہوں نے پرواہ نہیں کی مگر لوگوں نے بہت مخالفت کی پبلک میں انہیں ہوت کیا تو یہ ایک مشکل تو ہے کیونکہ جنہوں نے دروازہ بند کیا ہے دروازہ کشادہ کرنا انہی کو کرنا پڑے گا آپ دیکھئے مشاعروں میں میں تو ایک اب تو ایک زمانہ ہو گیا پہلے گیا ہوں خوب ہندو شورہ ہمیشہ سے تھے مگر نہیں بلائے جاتے تھے اور رہا تندوری منورانہ اور اب بتائیے ہمیں تو غزنبی کا حوصلہ دے وہ سلسل ہار سے تنگ آ گئے ہیں نواز دیوبندی یہ مشاعریں پڑھنا ہے اور چھاتیں پیٹ رہے ہیں لوگوں چل رہے ہیں اب اس خسم کے محول میں کوئی سنجیدہ بات کیسے ہو ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں رات ہیں ہر شخص کھجوروں کی جڑیں کاٹ رہا ہے پیپل کے تلے کوئی دکھائی نہیں دیتا اس خسم کے شیر اسلام الہبادی کہہ رہے ہیں آپ یہ سب کہنے کے بعد میں میں ان لوگوں میں ہوں میں رہا یہ بات ہے بینیا باغ کے مشاعرے کی بنانا اس کی کوئی میرے خیال سے دس بارہ ہزار لوگ بار بہت مجمع اور ہاتھ نے بڑے انٹسنٹ شیر اور بابری مزید اور تلواریں نکال لو اس روکوں پہ آ جاؤ ٹائپ کی باتیں کی مشاعرہ پڑھ کے وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا رہا بھائی یہ دس ہزار لوگوں نے جو تعلیہ بجائی ہیں یعنی بیس ہزار راتوں نے جو ایک ہنگامہ بپا مرپا کیا ہے اس کے جواب میں آس پاس کے علاقوں میں بیس لاکھ ہاتھ بوٹ نہیں ڈالیں گے بھارتے انتہ پڑھ دیکھو پھر آپ تلو ملائیں گے پھر آپ ایسی باتیں اور کہیں گے اور سی آپ یہ چاہتے کیا ہیں سب کر کے آپ نے اس وقت پڑھے ایسے شیر دس بیس لا روپے جو آپ کا اس وقت کا پیمنٹ آپ نے انٹی کیا اگلی جگہ چلے گئے کنینر کو مزایا لوگوں نے کساب انہوں نے بڑھائی کر دیا اس کا نتیجہ کسے بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایسی باتیں کر کے آپ کیا لینا چاہتے ہیں کم سے کم میں میں عدب کی بات کرنا ہوں عدب کے لوگوں میں اتنی دیانت داری ہونی چاہیے اچھا شیر اب یہ شیر ہے یہ لکنو کے نواب آسف الدلہ کے دادا نام بھول رہا ہوں ان کا پردہ فرمایا ہے تو چالیس ماہ ہے ان کا دروار میں موضوع ہیں یا کس کا شیر ہے کس ہندو شاعر کا شیر ہے اس نے شیر پڑھا ہے غزالان تم تو واقف ہو کہو مجنو کے مرنے کی غزالان تم تو واقف ہو کہو مجنو کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانوں پہ کیا گزری چھتے پھٹ گئی ہو گی لوگ مگر اب اس شیر کو عدب میں داخل نہیں کریں گے آپ اس شیر کا ہی کو سلس اڑھا دیں گے ہتھے سے کھٹ دیں گے تو کیسے چلے گا دھیروں لوگ ہیں ایسا جنہوں نے کام کیا ہے لغت کشوری جسے کہتے ہیں وہ کشوری لال کی لغت ہے اس کو بھی سوسرے کا خطرہ کر دیا کشوری بنا دیا تو یہ سب جو باتیں ہیں ان کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے عادی وہ کو نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا کام نہیں ہے جو مذہبی لوگ ہیں جو جماعتی ہیں جو چاہ کریں میں اس میں نہیں کہہ رہا ہوں جنہیں ان سے نبٹنا وہ نبٹیں گے مگر عدب کے لوگ آ رہے یہ بات نہیں کریں گے تو سختی ہے میرے شاگرد ہیں بہت کئی سارے ہیں درجن بھر سے زیادہ ہیں ان میں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے میرے دل کے خریب ہے ارشاد خان سے کندر ہے میری بیوی کا انتخال ہوا پسلے برس تو میرے شاگردوں میں نے صرف اسے خبر کی اور اس نے پانچ مرد بعد مجھے کال کر کے پوچھا کہ میں باقی بھائیوں کو بتا دوں میں کہ جیسے تمہارا جی ہو اگر ارشاد کو میرے گھرانے سے یہ لگے کہ میں اپنے باپ کے پاس نہیں آ رہا ہوں تو پھر ڈھوک مرنا چاہیے مجھے میں کس بات کر دی تو یہ یہ جو ہلکا پن ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سب کام کی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے بہتر کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری کام ہے کہ دل کھولی ہے جیسے سنجیب صراف نے یہ کام کیا ریختہ اسٹبلش کیا اور بڑے بزنسمن ہیں اور وہ خربوں کے ادنی ہیں ریختہ کے لیے اپنی کمپنی کے سی ایس 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 بجٹ سے انہوں نے کام کیا ریختہ ایک ایمپورٹنٹ ضرورت بن گیا دلی کی شروعاتی سالوں میں پہلے دوسرے تیس سال کا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پاکستان سے دوبائی سے ادھر ادھر سے لوگ پہنچے وہاں اس کو سننے کے لیے اتنا ایمپورٹنٹ ایونٹ تھا اب اس میں تاریخ فتح صاحب پر حملہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے اب ہر آدمی کو نہیں روک سکتے مگر تاریخ فتح کو بچانے کے لیے پولیس والوں کو اپنی جانداؤں پہ لگانے پڑے ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہوں اور سنجیب صراف اور دوسرے کیا نام ان کا ہمارے جو اس کے کرتا دھرتا ہیں جی فرط احساس ہے فرط احساس ہیں اور لوگ ہیں یہ مر نہیں گیا اس سے پہلے ان کے اوپر سے کچل کے انہیں تاریخ فتح تک پہنچنا چاہیے تھا اگر شروع ہو گیا تھا تو بیچ میں انہیں آنا چاہیے تھا یہ کچھ بھی نہیں کریں گے یہ جماعت اسلام کا مجموع منا دیں گے آپ ریختہ کو کوئی ایسی ایسی طریقہ سے آتا ہے مگر آپ کی سمداری آپ اس پر کھڑے نہیں اتریں گے تو کیسے کیا پڑے گا یہ ایک الجھن ہے جو ان لوگ کو دیکھنی چاہیے جی آپ نے ریختہ میں تاریخ فتح سب جب گئے ان پہ حملے کی بات کی میں نے ریختہ کے کچھ ساتھیوں سے ان کا نام لیے بغیر کہوں گا بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تاریخ صاحب وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کالنائز کرنے والی لینگویج ہے اس کا کام جو ہے وہ بھرا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ فتح جی نے پروگ کیا اور وہ وہاں پہ ہنگامہ کرنے گئے تھے آپ اس نیریٹیو کو کیسے دیکھتے ہیں تاریخ فتح صاحب سے جتنا میں واقع ہوں اس سے زیادہ آپ واقع ہوں گے انہیں اس طرح کی بھڑکاؤ باتیں وہ پریس کے آدمی تو ہیں نہیں ہنڈی بھنڈی بات کر کے ان کو کیا ملے گا وہ کیوں کریں گے کسی نے ان سے بات پوچھی کسی نے مجھ سے میری ملاقات ان سے جاپور میں ہوئی تھی تو میں نے بڑے محبت سے بندگیرز کرتا ہوں اردو والے ہیں یو پیچھا ہیں میں ان کے جی حاضر ہوں ان سے گھنٹوں میری باتیں ہوئیں انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کہی لینگوچ کے تائیں انہوں نے جو باتیں کہیں ان کی اپنی سمجھے وہ زباندہ نہیں ہیں ان کی باتوں سے اختلاف مجھے تھا کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے مگر اس کا مطلب بھی تو نہیں کہ جاپور میں ان کی چھڑی چھین کے ان کے مانتنا شروع کر دوں اور کسی نے کیا میں نے مان لیا جو انتظامیاں تھا جو اس کی دوستہ کرنے والے لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے ان پر حملہ ہونے کے ساتھ سنجیب صرافہ کیوں موجود نہیں تھے کیوں انہوں نے حملہ کرنے والوں کے ہاتھ پر نہیں پکڑے ان کو جگڑ کے جھٹکے سے گرائے کیوں نہیں انہوں نے گارڈز کیوں نہیں بلائے انہوں نے ایسا کرنے والوں کی بڑھیا ٹھکائی کیوں نہیں کی مہمان تھے مہمان کے ساتھ بیتمیزی بیعت بھی کیسے انہیں دی گئی پروک کرنا تاریخ پتہ صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ایسا ایسا ان کا مزاج نہیں ہے وہ اپنی بات بیلاک ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب دوسرے کو دیکھ کے دوسرے گرہہٹ کو دیکھ کے کانپوچ لپیٹ کے کھوک کرنا نہیں ہوتا وہ اپنی باتوں کو ہمیشہ اکیل آدمی برف پڑ رہی ہے اس کے باوجود پاکستان امبیسی کی سامنے اکیل آدمی کڑا برف میں ہوورکوٹ پھیرے ہوئے تو وہ پاکستان امبیسی پتھر نہیں پھیک رہے تو ان کے بارے میں یہ کہنا کسی بھی وجہ سے جو انتظامیاں تھا جو بیوستہ کرنے والے لوگ تھے جو اور نئی ذرست سے وہ کہاں تھے ان کے کتنی چھوٹے آئیں ان پر کیا ہوا میں سمجھتا ہوں دوسرے طرف چار سو تھے یہ چار آدمی تھے تو تاریخ فتح صاحب کر اگر دس چھوٹ لگیں تو ان کو دس دس لگنی چاہیے تھیں چھوٹیں تو باٹی ہوتی ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو صفائیاں دے رہے ہیں غلط بات ہے اس سے پھر وہ ایک طرفہ بات بن جاتی ہے کہ بھئی یہ زبان جو ہے دینیات کی زبان ہے اگر اس کو توڑنا ہے جو میں سمجھتا ہوں سنجیب صراف کا مقصد نہیں ہو سکتا تو اس کو توڑنے کے لیے آپ کو اس کا انزام کرنا پڑے گا بڑی اہم آپ نے بات کی ریکھتا کا ذکر آپ نے کیا ریکھتا کا کتنا رول ہے اردو کو سیکلر بنانے کے لیے چونکہ ایک بہت پچیدہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ ابرتا ہے کہ سیکلرزم کی بات تو بہت کی جاتی ہے اور خاص طور پر جب ریکھتا کے اس ایونٹ کی بات کی جائے جب تاریخ فتح صاحب پر حملہ ہوا تو اس میں کچھ بچوں نے کہا جی کہ ہم تو بڑے لیفٹ کے لوگ ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے تاریخ فتح جی کو جو کہ خود بھی لیفٹ کے آدمی تھے تو کیا ریکھتا کی کوشش ہے کہ اردو کو دھہم سے نکال کے مذہب سے نکال کے اس کو ٹرو سیکلر جیسٹر دے سکے یہ باتیں کہنے کے لیے کہہ دے کوئی مگر سچ یہ نہیں ہے آخر جو لوگ کام سنجیدگی سے کر رہے ہیں وہ سر فیرست نہ صحیح حاشی پر تو آنے چاہیے اس پر کام نہیں کر رہے بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے سی ایس آر ہندوستان میں کارپریٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی ہر کمپنی کو اپنے پروفٹ کا ایک پرٹیکلر پرسنٹیج سوشل ریسپونسیبیلٹی کے کاموں میں لگانا بتا ہے تو ریختہ میں انہوں نے اپنی کمپنی کے پیس پروفٹ کو لگا دیا ہے ساری ساری کمپنی کے لوگ کرتے ہیں ٹرسٹ بنا رکھے ہیں لوگوں نے وہ اپنی بیویوں کے نام پر اور وہ اس میں ٹرسٹر کر دیتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے میں آپ کو لوریفائی کرتی ہیں لیڈیز یا جو بھی طریقہ ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ ایک اچھا کام کر بھی رہے ہیں انہوں نے کتابیں میں چھاپی ہیں کچھ چیزوں پر جیسے میں کچھ چیزوں پر مطرز ہوں اور نکیو المطرز ہوں جو میرے بس کا ہے اس پر اعتراض درج بھی کرتا ہوں اقبال کو ریختہ نے چھاپائے کیوں اوریجنل اوریجنل فاؤنڈر جو ہیں پاکستان بنانے کے جنہوں نے اس دھرتی کو بھاٹا اور پاکستان کیول ہندو مسلم نفرتوں کی وجہ سے بنایا گیا تھا اور کوئی کرن نہیں تھا مسلم لیگ نے اسلامی سینٹیمنٹ کو آکے بڑھایا تھا تو اس سینٹیمنٹ کو کم کرنا ہے تو کم سے کم ایسے لوگوں کو جنہوں نے شکوا اور جواب شکوا جیسی زہری لیناس میں لکھی ہیں کوئی بھی پڑھ لے سمجھ جائے گا تو اس قسم کی چیزیں تو مت کیجئے گلوریفائی ان چیزوں کو کیجئے جن کے ذریعے سے آپ روشنی بکھیرنا چاہتے ہیں یہ بات تو آپ کو تیہ کرنی ہوگی پاکستان کی شاعر لینے تو بہت سارے ہیں بہت اچھے اچھے شاعر ہیں بہت بڑیا بڑیا کام کرنے والے لوگ ان لوگوں کی جگہ آپ نے اقبال کیوں پکڑا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ چھاپنا چاہتے ہیں نہیں اقبال کو چھاپنا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ مشعل برداری مت کیجئے جھنڈا برداری مت کیجئے یہ کہ ہم سیکولر ہیں یہ یہ نارا مت لگائی ہے آپ کے کام بتاتے ہیں کہ آپ اس سے نہیں ہیں اقبال چیر بنا رہے ہیں آپ اقبال پر سیمنار کر رہے ہیں اور جھوٹ سج بولے جا رہے ہیں اقبال جناہ کو ابھی میں میرے پاکستان سے میری بہن ہیں بڑی بہت بہت پیار کرتی ہیں مجھ سے میں بھی بہت عدب کرتا ہوں ان کا اور وہ وہاں ایمکی ایم سے ایمپی ہیں وہ کچھ سال پہلے آئی تھی ایک فنکشن میں بیٹھی ہوئی تھی ہوتل میں ہم سب بیٹھ تھے ان کے بڑے بھائی بھی تھے انہوں نے کہا کہ جناہ نے پاکستان بنا کے بہت بڑا کیا ہم ان کا باجی جناہ نے پاکستان نہیں بنایا پاکستان اسلام میں بنایا ہے مسلمان تو اس کا ٹول ہے تو وہ بولی تفیل پٹ جاؤ گا میں بڑی مہن ہے آپ پیٹ لے اس میں کیا مسئلہ ہے مگر سچ تو بولا جائے گا یہی جناہ جب تک سیکیولر تھا اس کی اتنی نہیں چلی اسے سیاست سے گاندھی نے رون دھکن دیا باہر یہ انگلینڈ چلا گیا وہاں لوگوں نے اس کو چودری شوکتہ لیا اور فنانہ نے دھما کے یہ سب سائد ہے اس نے انہوں نے سمجھایا اقبال بھی ان میں سے ایک تھے خطو کتابت ہوئی ہیں انسانوں کی اور انہوں نے کہا اور اس کے بعد وہ جب پلٹ کے نعرائے تکبیر کرتا ہوا ہے اب وہ آدمی جو سکھ اور کھاتا تھا وہ آدمی جو شراب پیتا تھا وہ آدمی جس نے زندگی میں ایک دن کو نماز نہیں پڑھی جو ٹاکھ ہے جس پہ قرآن نکی ماں اسے گٹ بجا دیتا ہے جوتے پہن کے مسجد میں گھج جاتا ہے ایسا آدمی اسلامی لیٹر بن گیا کیوں بن گیا کہ اس نے مسلمانوں کے اس sentiment کی پیزیرائی کی اس sentiment کو آگے بڑھایا جو اس کا actual نہیں تھا وہ سوچ کے آدمی نہیں تھا اور اس کو ایسا بنایا کہ اس نے اسلام نے بنایا مسلمان تو اس کا ایک ٹول ہے actual وہ ideology تھی تو اس کو جو اس کی عابیاری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ ignore تو کم سے کم کریں آپ انہیں glorify کریں گے اور آپ کہیں صاحب یہ تا عدب کی تاریخ کا حصہ ہیں تو میں نے اتنے سارے نام پڑھیں ان میں سے کوئی ہے آپ کی سائٹ پر پڑھے ہو شاید ان کے خطلے ہوں ان کا کاراں ہو تو وہ سب تو نہیں ہیں تو پھر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ بتائیے کہ اردو کی ownership جو بھارت کی زبان ہے اس کی ownership کیسے جو بھارت کے نیشنلسٹ مسلمان اور نیشنلسٹ ہندو ہیں مل کے کیسے لے سکتے ہیں عدب میں جو لوگ ہیں ان کو داخل کیجئے ان کی جگہ بنائی ہے ان کو ڈائس پہ آنے دیجئے اہاں میں خاک سار اپنا مطلح سناتا ایک میر غالب میر فراق کی صف میں شامل ہونا ہے جی دربار غزل میں ہم کو داخل ہونا ہے باہر کھڑا کر رکھا ہے اندر گزنے نہیں دے رہے تو رستہ بنائیے ایک بات دیکھئے پچھلے ایک پندرہ برس میں ہندوستان میں پاکستان میں شائری بڑے تیزی کے ساتھ پلٹ کے آئی ہے سوشل میڈیا سے اور بلکل کوڑا کچھرا جس کا بہر سے کچھ لے رہا دینا نہیں جس کا صرف نہ پہ گلزار صاحب کے نام پر بچن صاحب کے نام پر غالب کے نام پر جنہیں کس کس کے نام پر سوشل میڈیا پوسٹ ہو رہا ہے تو یہ للک کے شائری میں وہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں اب ان کو اس کی شدود کیسے ہوتا ہے کام کیا کیا جاتا ہے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے زائد کرنے کا اگر وہ طریقہ بن جائے خاکستار کے دس بارہ پندرہ شاگرد ہیں ابھی بھی ہیں ابھی کلام پر کام کرتے ہیں ان کی اسلاح کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں اور دھیرے سے بھی فارغ الاسلاح بھی ہوتے ہیں اگر یہ کام کرنے لگیں ارشاد سے خان سکندر جب میرے پاس آئے تھے تو وہ دور رہتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا فرط احساس صاحب کے پاس سے لے جاؤں میں ان سے کہے دیتا ہوں وہ آپ کو وقت نہیں گئے فرط احساس صاحب سے میں نے بات کی ان سے کہا کہ بھائی میں بھیج رہا ہوں ارشاد کو وقت دیجئے اس کوشت بہت سکھائی ہے غزل کیسی ہوتی ہے دو تین چار سال کے بعد وہ میرے پاس آئے انہوں نے غزل سنائی تو میں نے سننے کے بعد کہا کہ بھائی فرط بھائی نے دیکھی ہے کہ جی دیکھی ہے تو من کا بیٹے اب لوٹا ہوں اب تمہارا کام نہیں چلنا اور فرط سے کہا بھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بچہ آپ کو دیا تھا یہ کام آپ وقت نہیں دے پا رہے تو مجھے لوٹائی گئے اور اس کے بعد اور کیا اچھے شعر کہتا ہے بیان کا زبان کا ایک غزل ہے حضرت مصفی کا غلام زادہ ہوں میں ان کے شاگرد کے شاگرد سے آگے تھے ایک سلسلہ ہے اس کا ایک شعر سنیے میں چراغ سے جلا چراغ ہوں میں چراغ سے جلا چراغ ہوں روشنی ہے پیشہ خاندان کا تو یہ اس سلیقے سے جو بات کرنے والے لوگ ہیں ایسے بہت ساری ہم بنا سکیں سکھانا تو پڑے گا کیونکہ نہیں تو پھر پورا کچھلا سا باتا رہے گا اچھے شعر کہنے والے لوگ سامنے آنے چاہیے میں نے بیس سال برچہ نکالا ہے لفظ نام سے اس میں بہت محنت کرتے تھے بس کام کبھی کسی کی خراب چیز کبھی نہیں چھاپی اس حد تک یہ زیادتی مدد میری بدنامی تھی میں نے راحت اندوری صاحب سے کہا کہ راحت بھائی مجھے غزل دیجئے میں چھاپنا چاہتا ہوں تین سال بعد انہوں نے مجھے چوبیس غزلیں دیں میں نے کہا اس میں یہ اتنے نکالنا ہے میں تین سال کیوں لگے وہ لے تمہیں دینی تھی اس میں سے بھی تم چار کاٹوں گے میں نے واقعی چار کاٹی میں نے منوپرانہ سے ایک غزل کے لیے کبھی نہیں کہا اس لیے کہ میں نے پائے نہیں ان کے کلام کو اس لائق غزل ہو تو پھر ایسی ہو جیسے وہ مجھ سے میرے سر پہ جادو چڑھ کے بولتا ہے ویسا ہونا چاہیے تو آپ کو اچھے برئے کی فرق پرک کرنی چاہیے آپ کسی بھی کمزور شخص کو اجالے میں لے آئیں گے کتنی دیر ٹکے گا اور آپ پورا ہی میں شکر دکھائی دے گا کہ یہ ریفری تو ادھر کا سالہ کھلاری یہ ملا ہوا ہے تو پھر لوگ کھلنا بند کر دیتے ہیں اردو کو غزل کو چھوٹنے کا ہندوں کا ساتھ چھوٹنے کا کارانی ہے کہ ریفری ملا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سے باہر آ جائے ہی سم ہو جائے گا ٹھیک جی باتیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں آخر میں میں ایک بات پہ پھر فوکس کروں گا زور دیں گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گسنے نہیں دے رہے اردو والے جو ان کو پسند نہیں نام جو ان کو خیالات پسند نہیں ان لوگوں کو گسنے نہیں دے رہے اپنی کلب کی اندر آپ جیسے مہان لکھاری اپنی کلب خود کیوں نہیں بناتے بھارت سرکار کیوں آگے نہیں آتی یو پی کی سرکار کیوں آگے نہیں آتی کہ اردو کی آنرشپ اپنے ہاتھ میں لے بھلے سے اگر سکرپ بھی بدلنا پڑے وہ بھی بدل لے دونوں سکرپ بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اور یہ جو اردو کی اجارہ داری ہے سو کال مسلم الیٹ کے پاس اور جالی سیکولرسٹوں کے پاس یہ اس سے ہم باہر نکل سکیں دیکھیں ہندوستان کے جو ادارے ہیں سینٹر گورنمنٹ کے سٹیٹ گورنمنٹ کے ادارے اس میں اردو اکیڈمیز ہیں یونیورسٹیز میں اردو ریپارٹمنٹ ہیں اب اردو ڈپارٹمنٹ ایک لمبے عرصے سے ہندو بچے ہی نہیں تو سمالے گا کون وہاں ادو اکیڈمی میں سیکیٹری کون بنے گا وہ تیہ کرے گا وہ پھر بھانجی مارتا ہے پھر ڈنڈی مارتا ہے ڈلی میں ایک شاعر ہیں مطین امرو بھی اب ہیں کی نہیں پتہ نہیں لان قلعے کے ہر مشاعرے میں مطین امرو بھی ضرور ہوتے تھے تھرڈ ریٹ بھٹی جر شاعر کچھ شاعری جنگی پورا مگر وہ ہمیشہ ہوتے تھے کیوں ہوتے تھے کہ انہیں چند کا قافیہ کچھ نہ کچھ ملا نہ آتا تھا ان کی غزل میں یا قطعے میں ایک شعر گوپی چند نارانگ صاحب کی مدہ میں ہوتا تھا تو گوپی چند نارانگ ان کو آگے بڑھا دیتے تھے اب گوپی چند نارانگ اگر اس طرح ہے کہ لوگوں کو آگے بڑھائیں گے تو اچھے لوگوں کا کیا ہوگا لال قلعے کے مشاعرے میں رعوف رضا کبھی نہیں آیا ڈلی کے استادوں کی سب کا آخری شاعر کبھی نہیں آیا ایک بھی مشاعر اس کو اور کیا بھلا کا شاعر تھا کیا بھلا کا شاعر غائب ہے میری میرے دوست تھے اور بہت اختلاف بھی تھے میرے نیشنل اس مومنٹ مزاج سے وہ میرے خلاف بھی تھے کئی بار سخت باتیں بھی ہوتی تھی سخت باتیں ہوتی تھی مگر ملتے تھے بڑی محبت میں نے جب اس کے لیے کتابیں باندھائیں سات پاکستانی شاعر ایک کتاب ہے اور سرہت کے آرپار کی شاعری ایک شاعر ہندوستان کا ایک پاکستان کا سو سو آسو غزل یہاں کی شاعر بھی سو 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 اسو اسو اس میں رعوف کو رکھا رعوف نہیں تھے پردہ ہو چکا تھا ڈیزرب کرتے ہیں اگر میں ڈنڈی ماروں گا بھانجی ماروں گا تو پھر بھائی کتاب شاعر ہے نا مزاک کے شاعر پاکستان چلے گئے تھے مدائیوں کے ان کا ایک مزرا ہے یہ ٹینٹ ہوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا یہ گانے بجانے والے لوگ اکھٹے کرو گے یہ ڈراما کرنے والے لوگ اکھٹے کرو گے تو کاغذ پر کیسے ٹکیں گے میرا ایک شعر ہے ہم تب ہم تم کاغذ پر صدیوں سانسیں لیں گے ہم تم کاغذ پر صدیوں سانسیں لیں گے قزلوں کا جادو مر جانا تھوڑی ہے تو یہ جادو جاگہ رہے اس کے لیے اماندار اس کے لیے پرامانک اس کے لیے بالکل بیلنس اس میں ذرا سا بھی پارشلٹی نہیں آپ پارشل ہوں گے تو یہ معاملہ بہت دن نہیں چلے گا اسی لیے خراب کیا اور اگر آپ اجارت دیں تاہر بھائی تو میں آپ کو یا آپ کے سامعین کو ایک ایک غزل یا دو غزل سنانا چاہتا ہوں جی میں بلکل یہ فرمائش کرنے ہی والا تھا بلکل آپ آپ ایک یا دو تین غزل سنائے گے جی عبرکا ٹکڑا روپہلا ہو گیا عبرکا ٹکڑا روپہلا ہو گیا چاندنی پھوٹے کی پکا ہو گیا چاندنی پھوٹے کی پکا ہو گیا شہر میں نے کاراچی میں پڑھائے مشارہ اچھل پڑھا ایک خطا سرزت ہوئی سردار سے کیا بات ہے ایک خطا سرزت ہوئی سردار سے دربدر سارا قبیلہ ہو گیا اور صاحب چھوٹے دربدر سارا قبیلہ ہو گیا چھے سنیے دھوپ کی زد ہو گئی پوری مگر دھوپ کی زد ہو گئی پوری مگر بہت اچھا مصر ہے آخری پتہ بھی پیلا ہو گیا با 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 آخری پتہ بھی پیلا ہو گیا ایک پل بیٹھی ہوئی تھی تتلیاں بہت اچھا دوسرے پل اس کا چہرہ ہو گیا بہت اچھا دوسرے پل اس کا چہرہ ہو گیا غزل میں خاکسار کا ایک حصہ حجر کی شبکہ الگ تھا اعتمام حجر کی شبکہ الگ تھا اعتمام چاند آدھا دردگنا ہو گیا با 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 چاند آدھا دردگنا ہو گیا یہ سنت ہے نلنکار ہے ایک سسکی تھم گئی آنسو بنی ایک سسکی تھم گئی آنسو بنی ایک آنسو بڑھ کے دریہ ہو گیا با 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 ایک آنسو بڑھ کے دریہ ہو گیا آنسووں میں جھل ملائے ان کے رنگ آنسووں میں جھل ملائے ان کے رنگ شام کیا آئی سویرہ ہو گیا شام کے آئی سویرہ ہو گیا آخری شیر یہ ارہ تھی اس پر شیر کہے اس نے بھی ہسنے کی عادت ڈال لی اس نے بھی ہسنے کی عادت ڈال لی ہم سے وہ بچھڑا تو ہمسا ہو گیا ہم سے وہ بچھڑا تو ہمسا ہو گیا اور ایک غزل اور بحث تھی ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی ان کا مطلع تھا وہی سبحال بالکل میر جی کا میں دیوانہ ہوں ناصر کازمی کا ناصر کازمی میں پسند کرتا ہوں اگر میں نے کہا میر جی جی صحیح لے جا اگر ہمیں بھرتنا ہے تو ہماری ضرورت کیا ہے ہمارا اپنا لے جا ہوں اگر ہمارا چاہیے اس میں کچھ بحث پڑ گئی میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں شعر سنیے کوئی جھوکہ نہیں ہے تازگی کا کوئی جھوکہ نہیں ہے تازگی کا تو پھر کیا فائدہ شائری کا بہت دن تک نہیں بہتے ہیں آسو بہت دن تک نہیں بہتے ہیں آسو وہ دریہ ہو گیا سہرہ کبھی کا بہت اچھا وہ دریہ ہو گیا سہرہ کبھی کا تیزیب اشک کسی نے زندگی برباد کر دی کسی نے زندگی برباد کر دی مگر اب نام کیا لیجے کسی کا بہت اچھا مگر اب نام کیا لیجے کسی کا یہ شعر آج کی گفتگو کے حوالے سے محبت میں کس نے زہر گھولا محبت میں کس نے زہر گھولا بڑا میٹھا تھا پانی اس ندی کا بہت اچھا بڑا میٹھا تھا پانی اس ندی کا اور شعر سنیے کہ سمٹ آئے پھر ایک دن ذات میں ہم سمٹ آئے پھر ایک دن ذات میں ہم بہت دن دکھ سہا زندہ دلی کا بہت دن دکھ سہا زندہ دلی کا اور بہت ممکن ہے تارے توڑ لائے آپ نے جو پشن گوئی کی کہ اس کو بھائی ہاتھ میں لو بہت ممکن ہے تارے توڑ لائے پتا کچھ بھی نہیں ہے آدمی کا بہا 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 پتا کچھ بھی نہیں ہے آدمی کا اور اضافے کا شعر یہ غزل میں خاک سار کی خدمت ہے ایک نیا خیل کسی دن ہاتھ دھو بیٹ ہو گئے ہم سے کسی دن ہاتھ دھو بیٹ ہو گئے ہم سے تمہیں تمہیں چسکا بہت ہے بے رخی کا با 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 تمہیں چسکا بہت ہے بے رخی کا بہت اچھا تو غزل کی شاعری غزل یہ جادو سر چڑھ کے بولتا ہے میں ایک شیر پتہ نہیں کس کا ہے امروحہ کے مشاعرے میں سنا تھا مجھے حیرت ہوئی میں داد دینے میں مجھے دو منٹ لگ گئے سوچتا رہ گیا کہ یہ خیال غالب سے کیسے چھوٹا مومن سے کیسے چھوٹا داغ نے کیوں نہیں بیان کیا نیر کیا کیوں نہیں ہے شیر سن لیے جی ارشاد ٹھوکریں اس زمانے کا آج کا تو شیر بھی نہیں اس خیال ویسا ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے دوسرے پاؤں سے داون کو دبا رکھا ہے بہت اچھ بہت اچھ یہ سب ایسا ہے کچھ کہیے یہ تو گلے پہ دوا دے کے زمان باہر نکلوانے تار ایسا شیر ہے آپ کچھ کریں نہیں سکتے آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے یہ پاجامے میں نارا ڈالنے کا حالہ نہیں ہے اس کی قلم کے ساتھ ایمانداری ہونی چاہیے اور یہ کرتے رہی ہے رستے کھل جائیں گے غزل اردو یہاں کی چیز ہے اس سے انہاں آپ کیوں کریں ہم تلسی پڑھتے ہیں میر کیوں نہیں پڑھیں غالب کیوں نہیں پڑھیں ہم بالکل سنسکرتائیس ڈکشن والے ہندی شاعر کو پڑھتے ہیں پرساد چی کو تو فارسی ڈکشن والے شاعر کو کیوں نہیں پڑھیں کرس پہ ہونا چاہیے یہی طریقہ ہے مسکراتوں کا راستہ اسے ہی چلتا ہے اسی راستے پہ پھول کھلیں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ تفیل صاحب یہ وہ باتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں اور آپ سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے آج یوں سمجھئے کہ ہم پہلی قسط ریکارڈ کر سکے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ ہمیں بھی بارہ دری کے اندر آنے دیجئے اگر وہ نہیں آنے دیتے تو ہم اپنی بارہ دری خود تعمیر کریں گے میرا یہ کہنا ہے میرا یہ ماننا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہوگا ہم بھی اپنے جشن منائیں گے اردو پہ کوئی اجارہ داری یا ٹھیکے داری تو نہیں ہے خاص قسم کے لوگوں کی میں بھی پنجابی ہوں تھوڑی اردو سمجھ لیتا ہوں آپ تو خیر اردو کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں مل کے ہی یہ کام کرنا ہے اور بھارت کی اس پاشا کو ہمیں بچانا ہے اور اس کو سیکلر بنانا ہے وہ جو سیکلرزم کا ڈراما دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ سیکلرزم نہیں ہے جی آخر میں میں آپ کے کنکلوسیم ریمارکس لے گا ہوں یہ اس طرح سے ہے کہ مطبع میری بات میرے موں میں خات مگر میں سچ بولتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا شاعر جانے کس کس کا نام لیں گے زفر اقبال کی جوڑ کا میر و غالب نہیں ہے کسی اور کی دبات کیا ہے اور اس کا اس کی وضاحت کرتا ہوں اس کا سبب سبب دے کہ غالب کا میر کا جو ڈکشن ہے اور ان کا جو ان کی جو نظر ہے یا ان کے شاعری کا جو آہاتا ہے وہ ان کے اہد کے حساب سے ہے آج بہت بڑھ چکی یہ بات بہت دور جا چکی ہے ان کے زفر اقبال صاحب کی شاعری کا جو آہاتا ہے وہ انٹی غدل لکھنے پہ آئے غدل سے الگ اور غدل کا پہر آیا اسی کا فارمیٹ تو انہوں نے ردب و حیاز لکھ ماری عجیب و غریب مطلب کیسے شیئر اس میں بھی نکال لیے اس جیسے شاعر کو پاکستان کی عدب کی تاریخ میں شمار کرنے میں لوگوں کے میرچے لگتی ہیں جو شاعر ہوگا پاکستان میں بڑا شاعر اس کو یو پی سے آنا ہونا چاہیے وہ بنائیم کا ہو لکھنم کا ہو وہ دلی کا ہو اب ایک کیا کر رہے ہو کوئی بات ہے اور آنے والے وقتوں میں جو اور لوگ آئیں گے جیسے میں ایک شعر سماتا ہوں بلیلی کے شاعر ہیں انہی کا شعر ہے تمام شہر جسے چھوڑنے کو آیا ہے تمام شہر جسے چھوڑنے کو آیا ہے وہ شخص کتنا اکیلا سفر پہ نکلے گا یہ جو ذہن ہے کہ ذہن میں پس پردہ کیا چل رہا ہے سامنے تو سارا شاعر اسے رخصت کرنے آیا اس میں شاعر سمجھ پا رہا ہے کہ اس کی تنہائی کا احساس کیوں کہ سب رخصت کرنے آیا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کو جو تھوٹ کوئی شاعری بنا سکتے تھے وہ غالب نہیں کر سکتے تھے میر نہیں کر سکتے تھے یہ زفر اقبال کا کام ہے یہ آج کے لوگوں کا کام ہے اب ان سب کو رتھ رتھ کر دو گا اب کوئی لکھ ہوئی نہیں آخری کام کر لیا میر و غالب پہ لکھ دیا مقدمہ بہو ہوئی مقدمہ شاعری اس کے بعد کچھ لکھنے کی ضرور نہیں نقادی نہیں پیدا ہوں گے کام ہی نہیں کریں گے یہ سب کیا ہے جس شاعر پہ لکھیں گے اس کا اس کے جدد امجد سرحد پار کے ہونے چاہیے ایران سے آئے ہوں تب ہی اس پہ کام ہوگا اب یہ کرتے رہو گا تو کیسے ہوگا تو اردو کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو زبردستی خدیڑ کے وطن سے بات نکال دیا اس کا نتیجہ ہے بہت اچھی بات ہی کی آپ نے اور ایک نیا پرسپیکٹیو دیا مجھے بھی اور ہمارے ویورز کو بھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ویورز اس پرسپیکٹیو کی کانٹینیوشن دیکھنا چاہیں گے آنے والے دونوں میں میں بہت شکر گزار ہوں تو فیل چیفردی صاحب آپ کے وقت کا آپ کے خیالات کا اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کا میرے ساتھ آپ کا شو ایک کیمپین ایک مومنٹ کا آغاز ہے بہت بہت دانے والے کیا ہم اردو کی آنرشپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے کیا اردو نام میں ہاتھ جالی لیفٹسٹوں کے پاس یا اسلامسٹوں کے پاس ہی رہے گی اردو تو بلاخر بھارت کی زبان ہے بھلے سے اس کا سکرپٹ ہم ڈیوناگری ہی پرمنٹلی کر دیں یا دونوں سکرپٹ ایک ساتھ پیرلل چلتے نہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ترکی زبان کی ترکی بہت سال پہلے یعنی قریب ڈیر دو سو سال پہلے ایرابک سکرپٹ میں لکھی جاتی تھی پھر یہ رومن سکرپٹ میں آگئی مگر ترکی زبان تو نہیں بدلی ترکی زبان تو وہی رہی اب تو طیب اردگان بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ بھئی اس کو ہم واپس ایرابک سکرپٹ میں لے کے جائیں تو کیوں ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت ہی نیرو ورلڈ ویو ہے کہ ہم اردو کو صرف وصرف پریجین اور ایرابک سکرپٹ کے ساتھ ہی جڑا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں سینٹرل ایشیا کئی سال دہا وہاں پر اوزبیک کرگیز کزاک یہ سب ترکیش زبانیں ہیں مگر ان کو ریشن سکرپٹ میں لکھا جاتا تھا تو سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد وہاں پہ مجھے کچھ ترکیش لوگ ملے اور ان کے ساتھ ہم نے ایک عدبی سیمنار کیا جس میں اوزبیک بھی تھے کرگیز بھی تھے کزاک بھی تھے تو اوزبیک رائٹرز نے کہا کہ ہم اب اپنی بھاشا کو یعنی اوزبیک کو ریشن سکرپٹ یعنی سرلک سکرپٹ سے واپس ترکی کے سکرپٹ پر لے کر جائیں گے میں نے کہا کون سا ترکی کا سکرپٹ میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا رومن میں نے کہا وہ بھی تو آپ کا سکرپٹ نہیں ہے اگر اوزبیک کرگیز کزاک ریشن میں بھی لکھی جانے والی زبانیں اوزبیک کرگیز کزاک ہی رہی ہیں اور اگر وہ رومن میں اب لکھی جا رہی ہیں یا لکھی جائیں گی فیوچر میں تو بھی وہ اوزبیک کرگیز کزاک ہی رہیں گی تو اردو کو کیا دکت ہے کہ اگر اردو دیوناگری میں لکھی جاتی ہے تو وہ اردو نہ رہے ہو سکتا ہے کہ ناکب کہیں کہ وہ ہندی بن جائے گی ہندی سنسکرائز ذرا زیادہ ہو گئی ہے اور اردو اس میں پرشین اور ایرابیٹرچ زیادہ آ گیا مگر ان کو اردو کو اور ہندی کو تھوڑا تھوڑا واپس لا کے ہم دیوناگری سکرپٹ کے ساتھ جوڑ کے ہم اس کو ایک بہتشاہ بھی تو کر سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں توفیل صاحب اس موضوع پہ بھی ہم باتچیت کریں گے بہت آپ کی شکر گزارہ ہیں کہ آپ نے آج باتچیت ہمارے ساتھ کی موسیقا 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 موسیقی